موت کے سوداگر منشیات فروشوں پر بڑا کریک ڈاؤن سیالکوٹ کے پوش ایریا میں لگزری گاڑیوں پر منشیات سمگل کرنے والے منشیات فروش پکڑے گئے تھانا حاجیپورا پولیس نے ان کو کیسے گرفتار کیا سنیے انہی کی زبانی کیسے صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا یہ منشیات فروش کیسے پکڑے گئے ہیں منشیات ان کے متعلقہ میں سیکرٹ انفرمیشن تھی کہ یہ منشیات جو بیشک نے آ رہے ہیں تو اسی لحاظ سے ہم نے پھر ناکابندی کر کے تو ان کو گرفتار کر لیے سارے زیادہ عورتانوں سپلائی کری دی اچھا عورتوں کا سپلائی کرتے ہیں ان کو سزا دلوائیں گے یہ سارا گینگ جو ہے اس کو بریک کریں گے ان کی چین توڑ دیں گے پھر بتائیں یہ کہاں کہاں منشیات سپلائی کرتے رہے ہیں سارا شہر چی کری دی یہ کہاں گاڑی ہے آپ نے بڑی رکھی ہوئی ہے تو کتنے لوگوں کو منشیات سپلائی کرتے ہیں سار جدر سے فون آتا تھا در ہی سپلائی دے نہیں دیلیوری دے جاتے تھے آ در ہی دیلیوری دے تھے ہی تو کون کون سے شہروں میں کام کرتے رہے ہیں سار گجرا والا اور سیال بورڈ جب آپ پکڑے گئے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس کتنی منشیات تھی جو پکڑی گئی ہے آپ سے ساڑھے ساڑھ ساڑھے 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 منشیات فروش کیسے پکڑے گئے ہیں منشیات فروش ان کے متعلق ہمیں سیکریٹ انفرمیشن تھی کہ یہ منشیات جو بیشک نے آ رہے ہیں اسی لحاظ سے ہم نے پھر ناکب بندی کر کے تو ان کو گرفتار کر لیے ان کے قبضے سے کتنی تعداد میں منشیات پکڑے گئی ہیں ان دونوں کی قبضے سے تقریباً ساڑھے ساتھ کلو گرام منشیات تھی اور یہ ایم جی گاڑی ہے اس کے پاس اس کے نیچے اس نے ایک خانہ بنایا ہوا ہے جس میں منشیات چھپائی ہوتی ہے اور وہ پھر ایزی لی یہ اتنی بڑی گاڑی پہ کوئی اتنی جلدی ڈاؤٹ نہیں کرتی پولیس بھی اور وہ یہ ایزی لی اپنا کام کرتی نکل جاتی آپ نے جب ان سے گرفتار کیا تو اس وقت ان کے پاس چرس تھی ہرون تھی یا کیا ہوتی منشیات چرس تھی ان کے پاس بڑی اعلیٰ قوالیٹی کی چرس تھی ساڑھے ساتھ کلو کے قریب ان کا گینگ کہاں کہاں کس کس شہر میں آپریٹ کرتا ہے یہ مین ان کا جو آپریشن ایریا ہے نا وہ گجنا والا اور شال گورٹ ہے ان کا ریاشی ایریا وہ ہے لیکن وہ گجنا والا میں یہ بدنام اتنے ہیں کہ وہاں رہ نہیں سکتے وہاں پولیس کی نظر ان کا بڑا بھائی بھی جیل میں ہے اس سے بھی بڑی باری مقدار میں منشیت برامد ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ ادھر سے سیٹی آف سنگھ سالکورٹ میں انہوں نے شیلٹر لی ہوئی تھی ادھر بڑے پوش ایریے میں بڑے لیوش لائف سٹائل کے ساتھ یہ زندگی گزار رہے ہیں اس طرح کی ایک دو گاڑی اور بھی ہے ان کے پاس بڑی ٹیوٹا کی تو یہ ڈیلی بیسز پہ لاکھوں کا یہ دندہ کرتے ہیں نیٹورک جو ہے وہ بین السبائی ہے دوسرے صبحوں میں بھی آتی ہے بڑا منظم نیٹورک ہے پہلے بھی جیل جا چکے ہیں منشیات ان سے برامد ہو چکی ہے تو انشاءاللہ اس طفح کوشش کریں گے یہ جیل سے واپس نہ آئیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کوئی طریقہ کار واضح کیا کہ یہ منشیات کو سپلائی کیسے کرتے تھے منشیات کے سپلائی کرنے کے لیے ابھی جو میں آپ کو بتاؤں کہ ان سے جو ان کے حساب کتاب کے جو کھاتے میں نے ان سے گبر کی ہے نا ان میں ڈیلی بیسز پہ جتنی سیل اور جتنی بھی پرافٹ ہوتی تھی اس کے حساب تاب لکھے ہوئے ہیں اور یہ ان کے ذریعے پاس موبائل جو ان سے برامد ہوئے ہیں ان پس بے شمار ان کے جو سب ڈیلرز ہیں دیلی جو ان کے رابطے میں ہیں وہ ان کے نمبر مجود ہیں انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں ان کے کام ان کو بھی کیفرے کردار تک بچائیں گے ان کو سزا دلوائیں گے یہ سارا گینگ جو ہے اس کو بریک کریں گے ان کی چین توڑ دیں گے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ یہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے ہاں جی بالکل جی انویسٹیکیشن آفیسر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ بینت سبوائی جو گینگ ہے یہ سیالکورٹ اور گجرہ والا کی فوش علاقوں میں رہائش پذیر تھا اور یہ لگدری گاڑیوں میں منشیات سمگلنگ کرتے تھے اور لاکھ اور پیگی منشیات ان کے قبضے سے بھی برامت ہوئیا اور اس کے علاوہ جو حیران کن بات ہے ان کے خاتے سامنے آئے ہیں جس میں یہ لوگوں کو منشیات دیتے تھے وہ بھی لاکھ اور پیگے ہیں اور پولیس نے اس گینگ کا جو ہے نا وہ کلا کما کر دیا کیا کریک ڈاؤن کیا اس گینگ کے حلاف اور اب ان کو جو ہے نا وہ جیل بجوا دیا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمان یوسف بینن نیوز سیالکورٹ